اگر آپ ضائع کر دیں گے تو آپ کی رزق میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی بڑی بیٹی جو ہے وہ ناشتہ کر کے نہیں گئی ساہے ان کے بچے آ گئے تھے تو وہ چلی گئی پھر بگت ہے میں کھانا جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے ہاں وسیم جا رہے ہو پیسے لے لیے اور یہ کھڑا ہے جی ابراہیم خان ابراہیم خان سے بات چیت کرتے ہیں اور ادھر بیٹھی ہے جی حاجرہ حاجرہ جو ہے وہ کھا رہی ہے ناشتہ سکو ابھی جی چائے جو ہے وہ ہماری گرم ہو رہی ہے میٹم صاحبہ جو ہے چائے گرم کار رہی ہے ایسے ہاں تو جی چائے جو ہے ہماری پیالے میں آ چکی ہے ہاں تو جی ناشتہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے کھار لیا ہاں ہم نے جو ہے وہ ناشتہ کھار لیا ہے ہاں تو جی لمبھردار آگے آگیا تھا بہر بجے سے نکلا گیا ہاں کھا رہی ہو سفائی صاحب نے کو بہر بتانا ہے کہ یہ آپ کو تکیاں پیسہ لگا یہ کڑھائی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہاں تو جی ابھی جو ہے آگ چلا کے سبوں کا ٹیم ہے کھانا جو ہے وہ پکایا جا رہا ہے میٹم صاحبہ پکا رہی ہے کھانا ایسے سبوں کا ناشتہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ابھی تو بچے جو ہے وہ تیاری کر کے سکول کی جانے لگے ہیں ابھی میٹم صاحبہ جو ہے وہ تو بے کے اوپر ایسے ہاں میں نے سوچا بچوں کو سکول کا لیٹ ہو جاتی ہے تو تیم سے روٹی کھانا بنا کے ان کو کھلا کے سکول کو صحیح صحیح ہاں وسیم جا رہے ہو ہاں جی پیسے لے لیے ہاں جی آجرہ آپ نے بھی لے لیے پیسے ہاں جی ابھی سکول جا رہی ہو بیگ کھا ہے آپ کا بیگ نہیں اٹھایا ابھی ابھی ان کو دیر ہے دیر ہے کتنے بجے جا رہے گا لیٹ جاتے ہیں آجرہ آپ کو آجرہ کے سکول کا بھی ٹیم نہیں ہوا ہے کیا یہ میرے اس آسان میرے تقریبا یہ ساڑھے آٹھ بجے تک آٹھ بے جاتے ہیں کھانا بغیرہ کھا کے پھر سب مل گئی کٹھے ہی جاتے ہیں دھوہا آ رہا ہے ہوا چلی ہوئی ہے نا بہت دھوہا آ رہا ہے دھوہا بہت ہے اور یہ کڑا ہے جی ابراہیم خان ابراہیم خان سے بات چیت کرتے ہیں ابراہیم خان کیا آل ہے طبیعہ ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کچھ نہیں کھانا کھا لیا اچھا کھانا آپ نے کھا لیا ہے یہ جی ناشتہ کر کے اب بھی کھڑا ہے یہ دیکھیں پانی بھی پی لیا اچھا بھائے بھائے کھا دو اب سب کو بھائے بھائے اور ادھر بیٹھی ہے جی ہاجرہ ہاجرہ جو ہے وہ کھا رہی ہے ناشتہ سکول کی تیاری جو ہے انہوں نے کی ہوئی ہے تو باقی وسیم اور بڑی بیٹی جو ہے وہ چلی گئے ہیں آسکول ہاجرہ جو ہے وہ ابھی بیٹھی ہے پانی نہیں ڈالو پانی نہیں ڈالو تو یہ ناشتہ کرے گی ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر یہ بھی جائے گی آسکول ایسے واہ جی واہ بھائے بھائے کرو ابھی جی چائے جو ہے وہ ہماری گرم ہو رہی ہے جیسے چائے گرم ہوتی ہے پھر کرتے ہیں ناشتہ میڈم صاحبہ جو ہے چائے گرم کر رہی ہے ایسے ناشتہ کا ٹیم ہو چکا ہے کیونکہ آپ تو چائے کے ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں ہاں 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 میں چائے کے ساتھ کرتا ہوں موناسل میں وجہ یہ ہے تو اس لئے میں نے ستا پہلے چائے گرم کر کے آپ کو ناشتہ دے دوں پھر ساروں گرم کر کے میں کھا لگے صحیح یہ نیچے جو ہے نا آج ہم نے یہ تڈی بچھائی ہوئی ہے نیچے بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا کھانے کا مزا آئے گا تو ادھر ابراہیم بیٹھا ہے یہ دیکھیں آپ بھی ناشتہ کرو گے پہلے کیا نہیں ہے کیا ہے نہیں کیا آپ کی ویڈیو موجود کھڑی ہے آپ نے خود کہا ہے کہ میں نے ناشتہ کار لیا ہے کیسے وسیم کے ساتھ کیا تھا وسیم کے ساتھ کیا تھا ناشتہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے بہت جھوٹ بولتا ہے جو بھی بات اس سے پوچھ لیں یہ کہہ گا نہیں ایسے نہیں ہے جھوٹ نہیں بولا کرو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا صحیح ہے سچ بات کہا کرو آپ نے ناشتہ کیا ہے بات پھر وہ ہی جھوٹ نہیں یہ بولو آپ کہو کہ میں نے ناشتہ کیا تھا اب دوبارہ آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کیا تھا ناشتہ کیا تھا یہ بہت شرارتی ہے اور جھوٹ بہت بولتا ہے چلو صحیح ہے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں چائے جو ہے ہموالی پیالے میں آ چکی ہے تو ابھی روٹی جو ہے وہ بھی آنے والی ہے پھر ہم کرتے ہیں ناشتہ تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تمام بہن بھائی جیسے جانتے ہیں کیونکہ میں تو چائے کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں میڈم صاحبہ جو ہے وہ چائے کے ساتھ نہیں کرتی مجھے چائے کے ساتھ ماہر ساتھ اچھا نہیں رکھا وہ جو ہے نا وہ سالن کے ساتھ جو ہے ناشتہ اس کا سالن بھی گرام ہو رہا ہے میری چائے گرام ہو چکی ہے وائپ جو ہے وہ اپنے سالن گرام کرے گی پھر ناشتہ جو ہے ملک کے کرتے ہیں بیٹھ کے ہاں تو جی ناشتہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہماری آ چکی ہے یہ روٹی اور یہ آپ کی چائے چائے بھی میری آ گئی ہے یہ چائے جی یہ آ چکی ہے میری چائے اور ساتھ ہے روٹی اور ابراہیم اور ان کی ممہ جو ہے وہ کھائیں گے سالن کے ساتھ نہیں یہ بولتا ہے میں بھی چائے کے ساتھ کھاؤں گا تھنڈی کھا رہی ہوں اس کی چائے چائے کے ساتھ کھائے گا تو ابراہیم بھی کہہ رہا ہے کہ میں چائے کے ساتھ کھاؤں گا کیا کہتا ہے کہ چائے کے ساتھ ناشتا ہی نہیں لگتا کیونکہ کوئی نہیں کھاتے ہم تو بھی تو میں پہلے سالن کے ساتھ ناشتا کر لیتا ہوں پھر چائے پی لیتا ہوں تو ہم جو ہے صرف ناشتے ہی چائے کے ساتھ کرنا ہے روٹی گھی لگا کے پکایا اور اس کے بعد یہ دیکھیں گھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور چائے کے ساتھ جو ہے وہ کھانا اسٹار کر دیا لیکن وہ جو ہے وہ اپنی روٹی کو گھی نہیں لگاتی ہے تو سالن کے ساتھ کھاتی ہے ایسے چلو بسم اللہ کریں ابھی ناشتہ کرتے ہیں اپریم تو اپنی چائے اٹھا کر پینا چلو کار دیا ابھی جو ہے ناشتہ کرتے ہیں جس بہن بہنے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے وہ آج ہے تو ہم بسم اللہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ جی ناشتہ جو ہے وہ کار لیا ہے تو آپ تو تمام بہن بھائیوں کو بلایا تھا آپ تو نہیں آئے ناشتے کے لئے ہم نے کار لیا ہم نے جو ہے وہ ناشتہ کار لیا ہے تو آپ آئے نہیں ہیں ابھی کیا کرنا ہے ہم نے برطن وغیرہ جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں یہ دیکھیں ساب جو ہی تا رکھے ہوئے ہیں تو برطن وغیرہ جو ہے وہ اکٹھے کار کے سایڈ پہ پھر باقی کا ویلوگ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ بہت پیارا ویلوگ ہونے والا ہے آج کا تو ویڈیو جو مکمل واج کرنی ہے تو آج ہم نے دعا سلام جو ہے وہ ابھی کرنی ہے اسلام علیکم آپ کو نہیں کہا دیکھ تو آپ میرے طرف رہے تھے اسلام کا جواب دے دیا اس میں کیا آج ہے ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ اسلام علیکم تو آپ نے بھی دعا سلام کرنی تھی نا آپ نے جو ہے پھر کہا والاکم سلام چلو کوئی نہیں ہی میسٹوو کی ہو جاتی ہے تو جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا آلے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک 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 ہوں گے یہ ایسے ہستی رہے گی جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں اب آد رہے ہیں ہست رہے ہیں مسکلات رہے ہیں بالکل بھلوں کی طرح تو آج کا製ھ ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے تو جو ہمارے چینل پر نیو آ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو کر لیں سسکرائب اس کے بعد جو ہے چلیں گے ویلوگ کی طرف کیونکہ ویلوگ جو ہے آج زبردست ہونے والا ہے آپ نے دعا سنم کرنی ہے تو کر لیں اسلام علیکم میرے پیارے بھیند بھائیوں کیا آدھے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہستے اور مسکراتے رہے پھولوک تیرا جو ہمارے چینل پر نیو آ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب پرنا بلکل نہیں بھولنا ہے چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا چلیں پھر ویلوگ کی طرف تمام بہند بھائیوں کو دکھاتے ہیں آج کا ہم ویلوگ ہاں کیا ہو رہا ہے یہ ساون کچھ بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ بچے دوپہر پھائیں گے تو وہ کھا لگے کیونکہ کوئی چیز بچی ہو تو وہ ضائع نہیں کرنے چاہیے واہ بہت سمندار ہو گئی ہو سمنداری والا کیا بات ہے یہ تو ہمارے بہن بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ چیز جو پچھتی ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے صحیح صحیح تو جی میڈم صاحبہ جائے دیکھیں سالن جو ہے وہ کٹوری میں جو ہے ڈال کے یہ رکھے گی فریج میں کیونکہ بچے سکول چلے گئے ہیں جیسے سکول سے واپس آئیں گے تو وہ کہتی ہے یہ کھا لیں گے کیونکہ ضائع کریں تو ضائع کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک چیز اگر صحیح ہے تو اس کو ضائع کریں گے تو وہ الٹا گناہ بھی ہوگا اور الٹا رزق میں کمی ہوتی ہے کیونکہ آج بڑی بیٹی جو ہے وہ ناشتہ کر کے نہیں گئی تو وہ ساتھ والے جو ہمسا ہے ان کے بچے آ گئے تھے تو وہ چلی گئی پھر انہوں نے کہا میں یہ سالن بچ جائے تو میرے لئے رکھ لینا جب میں واپس آؤں گی سکول سے تو پھر کھا لوں گے صحیح ہے ویسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آپ رزق ضائع کریں گے سالن وغیرہ روٹی ہے کوئی چیز بھی ہے اگر آپ ضائع کر دیں گے تو آپ کی رزق میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی جی بالکل صحیح بات ہے تو کوئی چیز بھی اگر آپ کے پاس روٹی بات جاتی ہے کھانے کے لائک ہے اگر اگر یعنی کہ وہ صحیح ہے زیادہ خراب نہیں ہوئی ہے سالن وغیرہ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا ہے ساف ستھا ہے اگر اس کو کھا لیں تو وہ بیسٹ ہے جی میری تو شام کی جو روٹی ایک آج بچ جاتی ہے تو میں صبح اس کو پھر گرم کر کے گھی لگا کے پھر کھا لیتے ہیں ہم لوگوں زائع نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ جو ہے یہ سالن بچ گیا رکھ دیں گے بچی آئیں گے تو پہر کو کھا لیں گے تو جو بھی اچھی بات ہے کیونکہ کوئی چیز بھی ہو نا وہ زائع نہیں کرنی چاہیے تو تمام بہن بھائیوں کو بھی میں نے سوچا یہ پیغام جو ہے پہنچا دیں کہ کوئی چیز بھی اگر بچ جاتی ہے تو اس کو کھانے میں ثواب بھی ہے الٹا رزق میں جو ہے وہ برکت آتی ہے آپ اگر رزق جو ہے وہ زائع کریں گے تو اس میں جو ہے برکت جو ہے وہ چلی جائے گی تو صحیح ہو گیا جی آگے کبھی لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں تو جی لمبردار آگے آگیا تھا بہر بجے سے نکلے لمبردار کہاں جا رہے ہو دور در اٹھانے کہاں سے گھر سے جہاں سے لیتے ہیں طبیعت کا بھی سنائیں کچھ بہتر ہے کچھ بہتر ہے کھانسی وغیرہ تو نظر آرہی ہے مجھے کھانسی ہے بخار وغیرہ نہیں ہے تو صحیح ہے صحیح ہے ابھی دودھ اس ٹیم لیتے ہو کیا ہاں جی اس ٹیم لے آتے ہیں پہرے کوئی چاہ بنا کے پیتا ہے کوئی علا شام کو بنا کے کوئی دودھ بھی شام کو چاہ بناتے ہیں ہاں کوئی ابھی چاہ بنایں گے ہاں جی صحیح صحیح چلو صحیح ہو گیا ہاں جاؤ جاؤ آج ہوا بہت تھنڈی ہے اس لئے آجرسی پہنی ہوئی ہے پارت ہاں جی چلو صحیح ہے چاہتا رہی ہو صحیح ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے جی ہاں ابھی جی صحیح کا کام جو ہے وہ اکسارڈ ہو چکا ہے پہلے مشین لگائی میں نے سوچا لائٹ کھڑی ہے مشین لگا لوں آج لائٹ جو ہے وہ کھڑی ہے جیسے باہر کا کام باقی کا جو بچا ہوا ہے وہ کروں گی تو پہلے کا پرہ بھی دل جائیں گے اچھا بہت سویانی ہو گئی ہو پاگر ہو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاگر ہو جیسے آپ سمجھ رہا تو سفائی وغیرہ کار لیں ہاں جی پھر جو ہے اے یہ اندر کیوں شور مچا کے پڑے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں باہر نکالو باہر ہوا تھنڈی ہے تو اسی دن چور مچا کے کھڑے ہیں یہ اوپر یہ بھی ڈالو گی آج ایسے کریں وہ نا بچے کہہ رہے تھے کہ آج نا ہمیں رات کو تھنڈ لگتی ہے رزائیاں وغیرہ جہاں وہ نکال لیں گا میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے جہاں وہ رزائیاں نکال لیتے ہیں ویجو وغیرہ بھی بن جائے گی پھر جو ہے باقی کا کام جو ہے سکون سے کرتے لیں صحیح ہے ہاں تو جی ابھی جو ہے یہ سارا سمجھ یہ اٹھاتے ہیں ایک سیڈ پہ رکھتے ہیں یہ اوپر سے بچے وغیرہ جیسے اور پیٹی میں سے جو ہماری رزائیاں وغیرہ رکھی ہیں وہ نکالتے ہیں کیونکہ سردیاں جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے بچے جو ہے رات بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا پھانڈ لگتی ہے تو بیگم صاحب کو کہا ہے کہ آج نا وہ رزائیاں نکال لاتی ہیں سمائن جو ہے وہ نکال کے رکھ دیا ہے ابھی جو ہے میڈم صاحبہ نکالے کی چہاں نکالنی ہیں رزائیاں کتنی نکالنی ہیں ایک چار چار اور ایک ہزار جنا اور پڑی پیٹی ایک وسیم کی ایک وسیم کی اور ابراہیم کی چار یہ میرے کاغذ ہیں یہ میرے کاغذ ہیں رکھ دیتے یہ کاغذ ہے تو جی رزائیاں جو ہے ابھی نکالتے ہیں ابھی یہ ایک رزائی رکھتی ہوئی ہے اس کو بنانے یہ بنانے والی ہے جی سائے سائے کیونکہ پیسے نہیں تھے تو پرسان نہیں ہوئی تو میں نے اس کو رکھ دیا جب پرسان ہوگی تو پھر لے تو بنا سائے سائے تو پھر لے سائے 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 یہ تو میری رزائی ہے نہیں یہ میری اپنی ہے یہ میری ہے آپ کی ہے میری کاغذ ہے یہ یہ نہیں ہے یہ ہی ہے یہ بچوں کو دیں نکال رہے ہیں سردی کے وجہ سے دو تین دن سے جو ہوایاں چلی ہیں نا دو آگی ہم ابھی دو آور نکال رہے ہیں چلو جو نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں جو نہیں ہے نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں جو جو ہے وہ تبڑی رہیں گی نا کیونکہ جو مہمان وزیادہ آ جاتے ہیں نا پھر جو نماری اسمار پر ہوتی ہیں نمتہ وہ ہی نکال رہے ہیں صحیح 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 یہ تو دو پھول ہیں دوسری سیڈ پہ آگے یہ ایک بڑا پھول ہے اور باقی جو ہے جیسے دیکھ رہے ہیں یہ خود ویف نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے تو آپ نے کومس کر کے ضرور بتانا ہے کیسا لگا بھی آپ کو ابھی جی یہ رضائیاں وغیرہ جو ہیں وہ رکھتے ہیں ادھر پلانگ پہ ادھر بیٹ پہ جو ہیں یہ رکھ دیں گے شام کو جب سونے کے ٹیم اٹھا لیں گے جو پہنے گا وہ اٹھا لے گا ابھی جو ہے ادھر کٹھیاں کر دیتے ہیں یہ بک سے وغیرہ بھی اوپر رکھ دیں میں تو کہتا ہوں پیٹی کے اوپر رکھ دیں یہ ادھر اور دوسرا بھی یہ بھی رکھ دیں یہ ادھر دو بس باقی یہ سمان جو پڑا ہے یہ سارا اوپر رکھ دیں یہ رضائی بھی پرلی سیڈ پر رکھ دیں یہ رضائی بھی پرلی سیڈ پر رکھ دیں ایک سیڈ پر ہوگی نا تو باقی جو ہے محول ساتھ سترا ہاں تو پیارے بہن بھائیوں یہ دیکھیں رضائیاں نکال کے ادھر سب جو ہے رکھ دیں ابراہیم آپ شام کو رضائی پہنو گے آپ کو ٹھانڈ لگتی تھی سردی لگتی ہے صحیح صحیح تو آج آپ کی ممہ نے جو ہے نا رضائیاں وغیرہ جو ہے وہ نکال دی ہیں صحیح ہاں جی ابھی سارا سمان اوپر رکھتے ہیں جی رضائیاں جو ہے وہ نکال دی ہیں ابھی یہ بخصے کے اوپر جو ہے یہ چادر وغیرہ ڈال دیتے ہیں چادریں کیونکہ یہ میں نے بنوانی ہے سفیل کا کپڑا بھی ہو گیا اور بخصے وغیرہ کے کپڑے ہو گئے یہ میں نے بنوانی ہے لیکن ابھی میں خود نہیں بنوان رہا کیونکہ میں نے آگے برامدہ ڈالنا ہے کمرے کے آگے جیسے تھوڑا سا محول آگے سیدھا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے جو چیز پھر بنوائیں گے تاکہ وہ رکھنے کی جگہ ہو تو ابھی جو ہے اس لئے ہم نا کچھ سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ کم ہے ہماری تو مکمل سیٹنگ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ ایسے جب وہ برامدہ ڈال دیں گے لینے ہیں وہ بھی لیں گے پہلے کورفی کافی چیزیں لینے والی بھی ہیں جو خریدنے والی ہیں وہ بھی خریدیں گے اور جیسے جیسے کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے نا یہ دو کمرے ہیں تو ایک میں دیکھیں آپ کے سامنے سامان وغیرہ سارا دوسرے کمرے میں بھی سامان ہے تو جیسے برامدہ آگے ڈال دیں گے پھر کچھ جو ایسپرا سامان ہے وہ برامدہ میں چلا جائے گا اور باقی سیٹنگ جیسے چار پہیاں وغیرہ ہیں وہ بھی برامدہ میں آ جائیں گی کیونکہ بہت دھوپے گرمی میں سردیوں میں وہ خراب ہوتی ہیں بنواہ لیں تو خراب ہو جائے گی اس لئے ہم نہیں بنواہ رہے تاکہ ہماری سیٹنگ ہو جائے جگہ کی پھر اس کے بعد جو سامان بھی لے آئے وہ سیو ہو ہمارا یعنی کہ ایسے بنواہ کے بہر خراب کرنے کے لئے لے آئے تو کوئی فیضہ نہیں ہے تو یہی پہ ویڈیو کا ہی میں کوچ رہا ہوں انڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری مکمل ہو چکی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیکس ویلوگ میں اس ٹیم چاہیں گے تمام بہن بھائیوں سے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی اوکے بھائی بھائی